بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج امریکہ کی اتنی بڑی شکست ہوئی ہے اتنی بڑی شکست کہ شاید امریکہ کو بگرام ائر بیس بھول جاتا یعنی وہ بگرام ائر بیس کو خالی کر کے گئے اس کا ان کو صدمہ ہے اور وہ شاید اس صدمے سے باہر نہ آ سکے یہ مناظر آپ کی سکوین پر چلے ہیں اس وقت بگرام ائر بیس پر امریکہ کے جھنڈے ان کے باسکٹ بول ان کے رگبی بول اور یہ تمام دوسری چیزیں اس وقت بیچی جا رہی ہیں ان کے پرانے بوٹ جو کچھ بھی ہے یہ امریکہ کی اوقات ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شاید امریکہ اس غم کو بھول جائے لیکن جو غم آج افغان طالبان نے ان کو دے دیا ہے اس غم سے وہ ساری زنگی نہیں نکل سکتے افغان طالبان نے اپنے صرف چار لوگوں کو گاڑی بھیج کر پورے کا پورا وخان علاقہ اس پر قبضہ کر لیا ہے اور اس وقت وہاں کے جتنے لوکل لوگ ہیں انہوں نے چشن منانا شروع کر دیا ہے یہ بیسیکلی وخان کا جو علاقہ ہے یہ وخان کوریڈور کے حوالے سے جانا چاہتا حقیقہ ٹی وی نے آپ کو اس پر ایک ویڈیو بنا کر دی تھی کہ یہ اتنا بڑا علاقہ اہم ہے اتنا اہم علاقہ ہے کہ پاکستان کے لیے لاکھوں کے قریب نوکریاں دلوان سکتا ہے کیونکہ یہ وہ واحد علاقہ ہے جو پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور چین کے بارڈر پر ہے اور اس کو وخان کوریڈور بھی کہا جاتا ہے یہاں کے رہنے والے لوگ اتنے خوش ہیں آپ اس کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا، پاکستان کے راستے گیس پائپ لائن اور دوسری تیسی چیزیں روٹ اور یہ تمام چیزیں یہ سب کچھ لے کر جانا چاہتا ہے چائنہ اس پر پوری طرح نظر جمعے بیٹھا تھا آج چائنہ بھی اتنا خوش ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اصل میں افغانستان کی جو حکومت تھی جو اشرف گنی کی انہوں نے کئی دفعہ چائنہ کو کہا کہ آپ یہ وخان کوریڈور کا جو راستہ ہے اس کو کھول دیں تاکہ ہم لوگ یہاں سے کہ روٹ ہمارا بن جائے الٹرنیٹیف سپلائے آ جائے کیونکہ افغان طالبان کی وجہ سے پورے علاقوں میں جہاں جہاں سپلائے جاتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہے لیکن چائنہ نے انکار کیا چائنہ نے اس لیے انکار کیا کیونکہ ان کے یہاں پر جو صوبہ ہے وہ سنگ کیان صوبہ ہے یہ وہی صوبہ ہے جہاں پر افغان طالبان سے کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ یہاں نہ دائش کو آپ آنے دیں گے اور نہ ہی کسی اور کو آنے دیں گے کیونکہ یہاں پر اکثریت رہتے ہیں ہم مسلمان اور خطشہ اس وقت یہ ہے کہ افغان طالبان کی وجہ سے وہاں اسلام کا نظام آ سکتا ہے یہ افغان سے دائش کے دہشتر آ سکتے ہیں چائنہ نے اس کو اپن نہیں کیا ایونکہ دوہزار نو میں امریکہ نے خود چائنہ کو کہا تھا کہ آپ یہ کوریڈور کھول دیں اب اصل میں یہاں پر لڑائی جاری بہت زیادہ بڑی لڑائی جاری تھی افغان طالبان کے ہاتھ میں یہ علاقہ نہیں تھا اب یہ علاقہ آگیا ہے افغان طالبان کے ہاتھ میں یعنی اب پاکستان کے لیے لاکھوں نوکریوں کے دروازے انشاءاللہ کھلنے جارے ہیں کیونکہ اسی راستے کے ذریعے پاکستان نے اب سنچال ایشیا تک رسائی حاصل کرنی ہے اصل میں چائنہ کا اس کے ساتھ لگتا ہے نوے کلومیٹر کا موڈر چائنہ کو پریشانی یہ ہے ہوتا ہوا وہ تھرو آؤٹ اپنے سی پیک کے ساتھ لنگ کرے سنٹل ایشیا اور آگے پوری دنیا تک اس کا مال جا سکتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر لڑائی افغان طالبان سے کمیٹون چائنہ کی یہ ہوئی تھی کہ یہاں پر ہم آئیں گے حکومت قائم کریں گے امن قائم کریں گے تو چائنہ کوریڈور کھولے گا اور اس کے بعد پاکستان اس میں آئے گا اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کا حب بن جائے گا چوٹا سا علاقہ ہے کہ یہ صرف اور صرف تیرہ کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اور تین سو پچاس کلومیٹر تک یہ لمبا ہے لیکن پاکستان کے لیے اتنا فائدہ ہے اس کے لیے کہ ہم سنٹل ایشیا تک رسائی لے سکتے ہیں اور سنٹل ایشیا تک آپ کی رسائی کے لیے یہاں پر افغان طالبان کے ہاتھ میں یہ علاقہ آنا بڑا ضروری تھا آپ یہاں سے اپنا مال دے سکتے ہیں آپ وہاں سے چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد تیجارت جو سنٹل ایشیا پھر آگے یورٹو آپ کی جانی ہے اس کے لیے چائنہ کا پلان یہ تھا کہ اس کوریڈور کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر ایسا ٹریک بنایا جائے کہ سمان آج آسکے تیجارت ہو یعنی پوری دنیا کا یہ چھوٹا سا جو حب ہے وہ پاکستان کے لیے لاکھوں نوکرییاں کریٹ کر سکتا ہے اور آج افغان طالبان نے صرف اور صرف اپنے چار لوگ بھیجے اور اس کے بعد ایک گاڑی بھیجی ساتھ اور انہوں نے علاقہ پوری طرح قبضہ کر لیا دیکھئے اصل میں صورت حالی ہے کہ ان کا ڈر ہے اتنا بیٹھا ہوا ہے دشمنوں پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوکل لوگ اب تیار ہیں کیونکہ چائنہ کے ساتھ ان کی ڈیل ہو چکی ہے پاکستان کے ساتھ ان کی ڈیل ہو چکی ہے کان طالبان کئی سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس علاقے پر قبضہ ہو یعنی اشرف گنی آپ سوچ لیں یہ علاقہ وہ ہے کہ ان کے کنٹرول میں پورے کا پورا یہ علاقہ تھا اور انہوں نے چائنہ کو کہا کہ آپ یہ کھول دیں امریکہ کا پلان یہ تھا کہ چائنہ اگر اشرف گنی حکومت کے اندر یہ کھول دیتا ہے تو ہم پھر یہاں سے اپنے دہشتگرد بھیجیں گے جو کہ چائنہ کے اندر داخل ہوں گے اور چائنہ پوری طرح برباد ہوگا چائنہ کے لیے یہ علاقہ سونے کی چڑیا ہے یہاں سے اس نے اپنے سی پیک ایکسٹنشن کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ آگے چل کر پوری طرح علاقہ پاکستان سمجھ یعنی ہر جگہ پر یہ پھیل جائے گا یہ اتنا اہم ترین علاقہ ہے سنٹرل ایشیا سے لے کے ہر جگہ تک چائنہ یہاں سے رسائی حاصل کر سکتا ہے آج چائنہ جتنا خوش ہے چاہے دنیا میں افغان طالبان بھی اتنے خوش نہ ہو جتنا چائنہ خوش ہے کیونکہ افغان طالبان نے اشورٹی دی ہے کہ ہم جب اس علاقے کو فتح کریں گے اس کے بعد ہم امن قائم کریں گے ہم آپ کو گیرنٹی دیں گے کہ یہاں سے آپ کے ملک کے اندر بغاوت نہیں ہوگی اور نہ ہی کچھ اور ہوگا لیکن چائنہ ابھی بھی بہت زیادہ کنسرن ہے دیکھیں افغان کوریڈور اصل میں یہ چھوٹا سا علاقہ بظاہر تو آپ کو نظر آتا ہے لیکن چائنہ صرف اور صرف اشورٹی چاہتا ہے اب چائنہ یہاں پر کام یہ کرے گا ایک تو سب سے پہلی بات ہے وہ افغان طالبان کو دے گا یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے امریکہ نے دہشتگرد اندر لے کر جانے تھے اب وہ یہاں سے روکنے کے لئے افغان طالبان کو چاہیے یہ ٹیکنالوجی ڈرونز یہاں پر اڑیں گے اب جو چائنہ کا علاقہ ہے وہاں تک تو وہ ڈرون اڑا سکتا ہے دوسری جگہ پر جانے کے لئے افغان طالبان کو وہ ٹرین کریں گے کہ آپ ٹرین ہو جائیں اور اس کے بعد ڈرونز اڑائیں ٹیکنالوجی ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں اللہ پاک نے ان کے لئے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے افغان طالبان کے لئے اب وہ تمام ٹیکنالوجی جو ان کے خلاف استعمال ہوتی تھی اب وہ استعمال کریں گے سو پوری دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے امریکہ اس وقت شاک کے اندر آ چکا ہے یہ وخان کوریڈور اور گوادر یہ وہ دو چیزیں ہیں جو چائنیز پورے ایریا کے اندر ڈھونڈ رہا تھا گوادر تک تو وہ آ گیا اور ہمیں بھی اس کا فائدہ ہے اور وخان کوریڈور وہ بلکل اس کو گوادر کی طرز پر بھرانا چاہتا ہے صرف اس کو پریشانی تھی کہ یہاں سے اگر انسرڈنسی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر میرا کیا بنے گا تو اس پورے کھیل کے اندر آج افغان طالبان نے اس کو پوری طرح کیپچر کر لیا اصل میں ہوا ہی ہو ہے کہ افغان طالبان کو وہاں کے لوکلز نے دعوت دی اب ہوئی اور آئے کہ وہاں کے جتنے قبائلی امائیدین ہیں اور یہ وہ تمام ہے وہ تمام کے تمام ان کو پیغامات بھیج رہے ہیں کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں آپ آئیں آپ آ کر یہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے بس لڑائی نہیں چاہتے اب سب سے زیادہ جو بائیڈن غصے میں امریکہ غصے میں ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ تو لڑیں تمہیں ہم نے اتنے سال اربوں ڈالرز دیئے امریکہ نے ٹرین کیا تو تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم لوگ سب کو چھوٹ چھاڑ کے بھاگ رہے ہو افغان طالبان کو اصلہ دے رہے ہو گاڑیاں دے رہے ہو وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ سیلفیاں لے لے کر کمارتے رہے ہو پچھلے بیس ساتھ سو الحمدللہ آج پاکستان کے لئے اللہ پاک نے ایک امید ظاہر کر دی ہے کہ ہمارے لئے اب سنٹرل ایشیا کے دروازے کھل گئے ہیں ہم لوگ انتظار کر رہے تھے دیکھئے اللہ پاک کی کرم نوازی کتنی ہوتی ہے کہ انڈیا نے پوری کوشش کی پلان امریکہ کا تھا کہ یہاں پر یہ کوریڈور کھول دے چائنہ اور اس کے بعد چائنہ کے اندر لوگوں کو بھیجے انہوں نے کہا صرف یہ واحد علاقہ جہاں پر افغان طالبان کا کوئی قبضانی ہے اور آج اللہ نے دیکھی ہے ان کو پورے کا پورا علاقہ ہی فتح کروا دیا حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں